تو آئیے بازابطہ طور پر ہم آج کی اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں نوری اکیڈمی فروغ اردو کے حوالے سے ہمیشہ سے کوشہ رہی ہے بہت سارے اسٹڈنٹس کے میسیجز فون کالز ویڈیو میں کمیٹس آئے ہیں کہ دن ہمارے پاس بہت ہی کم بچے ہیں اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے جب تین مہینہ باقی تھا اس وقت بھی ہم نے آپ کو ایک اسٹڈی پلان دیا تھا کہ کس طریقے سے تین مہینوں میں آپ مکمل تیاری کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کمپلیٹ ویڈیو ہم نے بنائی تھی کہ کس طریقے سے آپ یو جی سی نیٹ اگزام میں سکسس کو حاصل کر سکتے ہیں آپ سب ہی نے ان دونوں ویڈیو کو کافی سراہہ کافی محبتوں سے نوازا اور آج یہ نیا سیشن ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جس میں ہم اسٹڈی پلان آپ کو دینے والے ہیں کہ پندرہ دنوں میں آپ کس طریقے سے اپنے اگزام کی تیاری کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور بھی زیادہ کارگر ثابت کر سکتے ہیں تو آئیے ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یو جی سی نیٹ اگزام میں آپ کا پندرہ دنوں میں اسٹڈی پلان کیا رہنے والا ہے میں آپ کا دوست آپ کا خادم اتاور رحمان نوری ایک ایک کر کے ایک ایک اسٹیپ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹڈی پلان کیوں ہونا چاہیے اسٹڈی پلان کی کیا ضرورت ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے سنگی میل منزل کے نشان کا پتہ بتاتے ہیں کہ ہم صحیح سمتوں میں سفر کر رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ کا اسٹڈی پلان آپ کے امتحان میں کامیابی کی زمانت ہوتا ہے کامیابی کی قلید ہوتا ہے کامیابی کی کنجی ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں یقیناً آپ نے اسٹرکچرڈ اپروچ اپنا لیا ہوں گا کیونکہ آپ نوری ایکیڈمی سے وابستہ ہے اور ڈے بائی ڈے ہم آپ کے سامنے اسٹڈی پلان پیش کرتے رہے ہیں یقیناً آپ کا ایک منصوبہ ریڈی ہو چکا ہوں گا اور اس منصوبے پر آپ عمل بھی کر رہے ہوں گے آج ہم نے صرف اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ ان پندرہ بیس دنوں میں آپ کس طریقے سے ویل اسٹرکچرڈ ویل مینر طریقے سے اپنی اسٹڈی کو دراست کر سکتے ہیں تو آپ کا پروپر وی میں منصوبہ ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں اردو کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے کہ جو گرلز ہوتی ہے بہت ساری ہاؤس وائف ہوتی ہے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے وہ اگزام کی پریپریشن کرتے ہیں اگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ایسے وقت میں ان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا اگر میں بوائس کی بات کروں تو بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کے شانوں پر گھر کی ذمہ داریہ ہے وہ کاروبار کرتے ہوئے کام کاج کرتے ہوئے آفیس اور دفتروں کے مسائل کو سلجھاتے ہوئے وہ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ضروری ہو جاتا ہے جو اپنے ٹائم کو مینیج کرے اپنے آپ کو امپرو کرے فوکس رہے اور اگزام کو کس طریقے سے کامیاب کرنا ہے اس حوالے سے مکمل منصوبہ بندی کرتے رہے تو یہ بہت ہی امپورٹن ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سٹڈی پلان ہونا چاہیے وہ پلان کیسا ہو سکتا ہے ایک ایک کر کے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھنے کی کوشش کریں گے کریٹنگ آر ٹائم ٹیبل سٹڈی پلان کے لئے سب سے اہم سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ انیلائز کیجئے کہ آپ کے پاس اویلیبل ٹائم کتنا ہے تو جو بھی اویلیبل ٹائم آپ کے پاس ہے اس کو آپ ڈیلی بیسز پر شیڈیول کیجئے دیکھیں بہت ساری سٹڈنس جو ہوتے ہیں وہ بڑے 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 حدف متعین کر لیتے ہیں ایسا مت کیجئے آپ کا حدف یقیناً بڑا ہونا چاہیے لیکن اس کے حصول کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سٹ کرنا ہوں گے جیسے یونٹ سیکنڈ آپ دیکھ لیجئے یونٹ فرسٹ آپ دیکھ لیجئے یونٹ فرسٹ میں تاریخ زبان اردو ہے پھر دکنی زبان کی خصوصیات ہیں لسانیات کے حوالے سے ہے زمنی انعوین ہے یونٹ سیکنڈ میں آپ دیکھ لیجئے مسنوی ہے مرسیہ ہے قصیدہ ہے ہول یونٹ کے لیے آپ ٹائم ٹیبل یا شوڑول مت پلان کیجئے دو دن قصیدے کو دیجئے دو دن مسنوی کو دیجئے ایک دن مرسیہ کو دیجئے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے ٹارگٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ میں ڈیوائیڈ کر دیجئے جیسے جیسے آپ انہیں اشیو کرتے جائیں گے آپ کو ایک انرجی محسوس ہوں گی آپ اپنے آپ میں بوشٹ کو محسوس کریں گے آپ میں کانفیڈنس ڈیول اپ ہوں گا اور اگر آپ نے بڑا ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ دو دنوں میں مجھے ایک یونٹ کمپلیٹ کرنی ہے اور وہ جب کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گی تو آپ کا مورال ڈاؤن ہوں گا آپ کا پریشر بڑھیں گا آپ کا ٹیمپو جو ہے وہ ہائپر ہونا شروع ہو جائیں گا آپ یہ سوچیں گے کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے اگزام قریب آ رہا ہے میں نہیں کر پاؤں گا دسمبر کے اگزام ٹف ہوتا ہے میرے لئے مشکل ہو جائیں گا تو دھیرے دھیرے اس طرح کی نیگٹیوٹی اس طرح کی منفی سوچ یہ آپ کے لئے تکلیف کا 22 بن جائیں گی تو جو بھی آویلیبل ٹائم ہے اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں ڈیل کیجئے آپ کے سبجیک اور ٹاپک کے انسار کہ کس طریقے سے کس یونٹ کو کس ٹاپک کو آپ کتنا وقت دینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے فوراں بعد کلینڈر لے کر بیٹھئے اور اس کے اکارڈنگ ٹائم ٹیبل کو الاؤٹ کرنے کی کوشش کیجئے اسی کے ساتھ اس میں بریکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بریکس دیجئے بہت سارے سٹوڈنس تو ایسے ہیں جو کام کاج کرتے ہیں تھکے ماندے ذہن سے وہ پڑھائی کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا یہ بیس پچیس دنوں کے لیے بریک لے لیجئے اپنے دیگر کاموں سے دیگر مصرفیہ سے فلی ڈیڈیکیشن کے ساتھ زوق کے ساتھ شوق کے ساتھ پریپریشن کرنے کی کوشش کیجئے ایک ادھارن آپ یہ سوچئے جس وقت آپ شادی بیا میں کسی کہ یہاں پر فیملی فنکشن میں ٹائم ویش کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اگزام کی تیاری کر رہا ہوتا ہے جس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ کو شکشت دینے کے لیے کوئی آپ اپنی نین کی قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ دور میں لگے رہنا چاہتے ہیں تو جتنی قربانی وہ پیش کر رہا ہے تقریباً اتنی ہی یا اس سے زیادہ قربانی آپ کو دینا ہوں گے کیونکہ یہ اگزام کٹ آف بیجڈ ہوتا ہے یہ اگزام ایسا نہیں کہ اگریگیٹ مارس آپ نے حاصل کر لی تو آپ کامیاب قرار دیے جائیں گے نہیں آپ کو دوڑنا ہے اور دوڑنے والوں میں ان ٹاپ سکس پرسنڈ لوگوں میں رہنا ہے تاکہ آپ کو ٹاپ لیشٹ میں شامل ہو جائے تو آپ کو سبجک اور ٹاپک کے اعتبار سے اپنے اویلیبل ٹائم کو منیج کرنا ہوں گا اور درمیان میں بریکس بھی دینا ہوں گا تاکہ آپ کا مائن بھی بوشت ہو سکے آپ اپنے آپ کو ریشٹارٹ کر سکے اور سب سے ایمپورٹن ریویزن کی لیے سلوٹ آپ کو دینا ہی دینا ہے ورنہ آگے پاٹ پیچھے سپاٹ یہ ہوتا رہتا ہے پڑھائی کیجئے پڑھائی کیجئے لیکن پڑھائی کے ساتھ میں ریوائز کیجئے یادہ کیجئے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے ٹائم ٹیبل کو آپ نے کریٹ کرنا ہے اس کے بعد ایڈنٹی فائے کی ٹاپکس اینڈ ایریاز اور فوکس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈنٹی فائے کرنا ہے کیا کہ ہائے ویٹ ایج کے ٹاپک کون سے ہے پیپر فرس میں دس یونٹ ہے پیپر سیکنڈ میں دس یونٹ ہے آپ کو تلاش کرنا ہے کون سی یونٹ پر زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں یا کون سی یونٹ کو مجھے زیادہ بہتر طریقے سے تیاری کرنی چاہیے فریکمنٹ لی آز کوششن میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کون کون سے سوالات بار بار پوچھے جاتے ہیں یا بار بار پوچھے جانے کے امکانات ہوتے ہیں تو یہ آپ کو تلاش کرنا ہوں گا اسے کے ساتھ ویک ایریاس کون کون سے ہے یقیناً آپ میں کا ہر اسٹوڈنٹس میں نہیں بتا سکتا آپ کا کون سا ویک پوائنٹ ہے میرا کون سا ویک پوائنٹ ہے زیاد کا کون سا ویک پوائنٹ ہے عمر کا کون سا ویک پوائنٹ ہے لیکن ہر اسٹوڈنٹ اپنا ویک پوائنٹ ضرور جانتا ہے تو اپنے ویک پوائنٹ کو جاننا ہے اور اسے امپرو کرنا ہے امپرو کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوں گا آپ کو ایکسٹر ٹائم اسے دینا ہوں گا آپ کو سمجھنا ہوں گا آپ کو کنسپ کو کلیر کرنا ہوں گا تاکہ ویکنس آپ کی دور ہو جائے اسے کے ساتھ میں امپورٹنٹ تھیوریز اور کنسپ بھی آپ نے کلیر کرنا ہوں گی دیکھیں بہت سارے سٹوڈنٹس رٹفیکشن کی طرف جاتے ہیں ایسا بلکل بھی مت کیجئے کنسپ کو کلیر کیجئے آپ کو یاد ہوں گا میں نے یو جی سی نیٹ پیپر سیکنڈ اردو پر یونٹ فرسٹ جب پڑھائی تھی پورے میپس کی مدد سے گرافز کی مدد سے پڑھائی تھی بہت پیار ملا آپ کا بہت سمان ملا آپ کی جانب سے کہ آپ نے کہا کہ جو ٹاپک سمجھ بھی نہیں آتا تھا آسانی کے ساتھ وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگا کس بنیاد پر ہوا کنسپ کو کلیر کرنے کی بنیاد پر ہوا تو کنسپ کو کلیر کرنے کے لیے بیٹھئے سوچئے سمجھئے اور پروپر پلاننگ تیار کیجئے اب آپ کا جو ٹائم ہے اسٹڈی کا جو شیڈول ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے آرگینایز کرنا ہے بریک ڈاؤن کرنا ہے چھوٹے چھوٹے ٹاپک میں میں اس پر آرڈڑی بات کر چکا ہو اس کے لیے آپ جو ہے بوس کا یوز کر سکتے ہیں ایپس کا یوز کر سکتے ہیں آئی سیٹی بیز ٹیچنگ جیسے نوری اکیڈمی پر ہوتی ہے ہمارے اپلیکیشن پر ہوتی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں فلکزیبل رہنے فلکزیبل رہنے سے مراد کہ اگر آپ کے پاس فول ٹائم ہے آپ اپنے آپ کو قورنٹائن کر سکتے ہو تو ویل ان گوڈ نہیں کر سکتے سات گھنٹہ ڈوٹی پر جانا پڑتے ہیں آٹھ گھنٹہ ڈوٹی پر جانا پڑتے ہیں آٹھ گھنٹہ ڈوٹی دیجئے آٹھ گھنٹہ ریشٹ لیجئے باقی کے پانچ چھے گھنٹہ آپ تیاری کیجئے محنت کیجئے مشقت کیجئے ایک دو گھنٹہ نماز کے لیے ہاجتے ضروریہ کے لیے آپ نکال لیجئے پروپر ٹائم کو اگر آپ نے منیج کیا تو اب بھی آپ اس اگزام کو کر سکتے ہیں بریکس کا لینا اس کے اندر ضروری ہے موٹیویٹڈ رہیے سیلف موٹیویٹڈ پرسن ہی اس اگزام کو آسانی کے ساتھ نکال پاتے ہیں ڈپریس مت ہوئیے میری یہ یونٹ باقی رہ گئی ہے یہ ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ میرا ویگ پوائنٹ ڈپریس مت رہیے اپنے آپ کو کونفیڈنس دلائیے میں کر سکتا ہوں اگزام کے بعد میرے ہاتھ میں جاریف ایوارڈ لیٹر رہیں گا آپ کے ذہن کو یہ یقین دلائیے جس وقت آپ کے ذہن نے یہ مان لیا ذہن آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گا اور دھیرے دھیرے ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی اب ذہن کو کس طریقے سے آپ اور زیادہ اسٹیبل کر سکتے ہو تو آپ کو ریویو کرنا ہے پریویس یئر کوشن پیپر اور ایمپورٹنٹ ٹاپکس کو اس کو میں نے چار کے ڈگری میں ڈیوائٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ پیوائی کیوز اٹھا جی پیوائی کیوز کو لیے آپ نوری اکیڈمی اپلیکیشن کو اسٹال کر سکتے ہیں یا پھر نوری اکیڈمی ڈاٹ کام آپ اس پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں ہم نے پیوائی کیوز یہاں پر پروائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اسی کے ساتھ ٹیس سریز بھی ہے میں لاسٹ میں بتاؤں گا تو آپ پیوائی کیوز کو دے کر پیٹن کو سمجھنے کی کوشش کرے پیٹن کی بات آئی ہے میں کہنا نہیں چاہتا لیکن گفتگو آ رہی ہے تو بتا دوں ابھی ہفتہ پنرہ دن سے درجنوں اسٹورنٹس کے مجھے فون کال آئے ہیں میسیجز آئے ہیں کہ سر ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ دعویٰ اور دلیل کے سوالات اس مرتبہ نہیں پوچھے جائیں گے تاریخی ولادت کے حوالے سے سن وفات کے حوالے سے زمانی ترتیب کے حوالے سے سوالات اس مرتبہ نہیں پوچھے جائیں گے آپ کی کیا رائے ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ کس نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی پیپر سیٹ کرنے کے لیے گیا تھا کسی کے جان پہچان کا تھا کسی کے شناشہ کا تھا اس نے آ کر یہ بات کہی ہے اور پھر اس کے ایک آڈنگ ہم تیاری کر رہے ہیں میں نے ان سے جو جملہ کہا تھا وہی آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ممکن ہے یہ بات آپ کے بھی کانوں تک پہنچی ہوں گی لیکن آپ مجھ سے پوچھ نہیں پائے یا آپ نے اپنے دگر اہباب سے دگر اسازہ سے پوچھا ہوں گا دیکھیں اس طرح سے ابھی تک یو جی سی نے انٹی نے کوئی نوٹیفیکشن نہیں دیا ہے ہم کسی کی سنی سنائی باتوں میں نہیں آ سکتے ہیں کوئی مستند راوی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ جو پیپر سیٹ کرنے کے لیے جاتا ہے یہ اس کی بھی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہاں کر یہ نہ بتائے کہ میں نے یہ کشن نکالا ہے یہ پیٹن ہونے والا یہ نہیں کیونکہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جب تک کہ ہمارے سامنے ایک سال کا پیپر نہیں آ جاتا ہے نا اب پیٹن سمجھنے کی بات اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اب کسی کی کہنے پر آپ اس طریقے کی تیاری کو بن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا آپ نے مان لیا ہم نے تسلیم بھی کر لیا کہ دعوے دلیل کے سوالات نہیں آئیں گے تاریخ وفات کے نہیں آئیں گے سنی ولادت کی نہیں آئیں گے زمانی ترکیب کی نہیں آئیں گے ہم نے تسلیم کر لیا نہیں آئیں گے فور ایگزامپل ایک سوال آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے اسی پیٹن پر اور اس ایک سوال کی وجہ سے آپ کا جیارف رک جاتا ہے آپ کا نیٹ رک جاتا ہے آپ کسے بھی لیم کروں گے تیاری مکمل کیجئے جب بھی آپ میدان جنگ میں اترتے ہو اپنے مکمر اسلحہ کے ساتھ اترتے ہو یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ مد مقابل کا جو فوج کھڑی ہے اس کے پاس یہ اسلحہ نہیں ہے اس کے پاس تیر نہیں ہے تو میں ڈھال لے کر کیوں جاؤ ڈھال کی ضرورت ہی پیش نہیں آئیں گی ڈھال کی ضرورت صرف تیر سے بچنے کیلئے نہیں ہوتی ہے تلوار کے وار سے بچنے کیلئے بھی ہوتی ہے نیزے کے زخم سے بچنے کیلئے بھی ہوتی ہے تو آپ کو ڈھال تو لے کر جانا ہی جانا ہے تو آپ مکمل پروپر پلاننگ کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ اگر نہیں آتے تو بہت بہتر لیکن آج جائے تو ایک شنکہ ہے ایک قیاس ہے ایک امکان ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں لیکن اس بات کا فیصلہ کب ہوں گا جب آپ اگزام دے چکے ہوں گے اور اس وقت پچتانے سے کچھ نہیں ہونے والا اگر میری سوچ سے آپ متفق ہیں تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو آپ کو پیوائی کیوز دیکھ کر آپ کو پیٹن کا ٹرینڈ کا اندازہ لگانا ہے ایمپورٹن ٹاپکس جب آپ پیپر دیکھوں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا ٹاپک ایمپورٹن ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس پر محنت کر دی ہے آپ ٹاپکس کو ویزول کی شکل میں یاد کر سکتے اب ویزول کیا ہے ویزول آپ کا ٹیچنگ ایڈ ہو سکتا ہے ڈائیگرام ہو سکتے ہیں فلو چارٹ ہو سکتے ہیں مائنڈ میپس ہو سکتا ہے یہ ویزول ہوتے ہیں میں نے آپ کو اس سے پہلے کی کئی ویڈیوز میں اس حوالے سے بتایا ہے جیسے کہ تھیری منس میں تیاری کیسے کریں ہار ٹو سکسیڈ ان یو جی سی نیٹ اگزام اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چٹ پیڈ وہ آپ کی سٹڈی ٹیبل پر ہونا چاہیے وہ آپ کے ڈیننگ ٹیبل کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ کے بیٹ کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ کے میرر کے پاس ہونا چاہیے جانے ان جانے میں گزرتے ہوئے آپ کی نظروں سے وہ ساری چیزیں گزرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کی نظریں بار بار اس پر جب پڑتی ہے تو آسانی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو اذبر کر جاتے ہیں یاد کر جاتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی پیئرز کے ساتھ ڈسکس کیجئے انگیج کیجئے ڈیبیٹ کیجئے گفتگو آپ کرتے ہیں وارس اپ چیٹ سے پرہز کیجئے وارس اپ گروپ میں آپ سارے گروپ سے لیپٹ ہو جائے فیس بوک کو بند کر دیجئے اسٹراغرام کو بند کر دیجئے یوٹیوب کو صرف اپنے پرپس کے لیے استعمال کیجئے انوانٹڈ یوز اس کا مت کیجئے اس طریقے ساتھ فوکس رہیں گے تو بہتر طریقے سے پیئر کے ساتھ ڈسکس کر کے آپ اپنی چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس ایک کے ساتھ میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو موکٹیس دینا ہے دیکھو میں یہ مان کے چڑھ رہا ہوں کہ تین مہینے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی آپ اس کے ایک آرڈنگ تیاری کر چکے ہوں گے اب آپ کی تیاری ہو چکی ہے یہ نہیں ہوئی ہے تو جو طریقہ میں نے ابھی بتایا ہے اس طریقے پر آپ عمل کیجئے آپ نے کیا کرنا ہے موکٹیس دینا ہے یعنی آپ کو رائٹ سورسز پتہ ہونے چاہیے کون سے کتاب یعنی کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ موکٹیس نہیں دے سکتے پیپر فرس کی بات کرو تو کیویس مدان سر کا پریویس یئر کشن پیپر کا سولوشن ملتا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اریہن کا دیکھ سکتے ہیں پیئرسن کا دیکھ سکتے ہیں ٹرو مینس کا آتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جس کے ریویوز بہتر ہے یعنی جن سٹوڈنٹس نے پاس کیے ان بوکس کو پڑھ کر آپ ان کے آر اور خیالات کو جان کر اپنے اسازہ سے رابطہ کر کے آپ کتابیں لے سکتے ہیں پیپر ٹو کے حوالے سے بھی مارکٹ میں جو کتابیں آویلیبل ہیں آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں پی وائی کیو سال کر سکتے ہیں ایم سے کیو سال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے موکٹیس آپ کو دینا ہے موکٹیس کس طریقے سے دینا ہے اگزام کے پیٹن جس طریقے انٹی اے کا شوڈول ہوتے اس کے مطابق اگر آپ دیتے ہو تو بہت زیادہ بہتر ہوں گا ٹائمر لگا کر دیجئے تاکہ ٹائم کو مینج کرنے کی اہلیت آپ میں آ جائے ٹریک کرنا ہے آپ کو پروگریس کرنا ہے پہلے آپ نے سو مارس کا پیپر دیا اس میں سے ستر مارس آئی پھر آپ نے سو مارس کا پیپر دیا بہتر آئے پھر سو مارس کا پیپر دیا اسی آئی اب اس کے بعد جب آپ پیپر دے رہے ہو تو بہی اٹھتر چھہتر چوہتر اتنی مارس آپ کو آ رہی ہے تو آپ کو ٹریک کرنا ہے پروگریس کرنا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی سٹڈی پلان میں خامی ہے خامی ہے تب ہی وہ آپ کا چارٹ امپرو نہیں ہو پا رہے تو آپ کو اپنی اسٹراتیجی کو چینج کرنی ہوں گی اپنے منصوبہ بندی کو تبدیل کرنا ہوں گی اگر آپ پیئرس میں گروپ میں سٹڈی کر رہے ہو ہونے والا نہیں ہوتا تو سیونٹی ایٹ ہونے کی بجائے ایٹی کی بعد ایٹی ٹو ہوتی ایٹی فور ہوتی ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ کو خود ڈیٹرمائن کرنا ہوں گا انیلائز کرنا ہوں گا سمجھنا ہوں گا سیکھنا ہوں گا اس کے ایکارڈنگ آپ کو اپنے پروگریس کو ٹریک کرتے ہوئے آنا چاہیے تو موکٹس آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد میں ساتھ ہی ساتھ ریلیکس آئیے اسٹریس کو ریڈیوز کیجئے سب خیر ہوں گا انشاءاللہ آپ سب جیارف کے ساتھ پاس ہوں گے انشاءاللہ شرط ہے اگر آپ نے محنت کر لی شرط ہے اگر آپ نے یہ بیس پچیس دن کا عرصہ دل و جان سے اس امتحان کی تیاری میں لگا دیا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے ریلیکس رہیے ریلیکس رہنے کے لیے کیا کرنا ہوں گا اتمنان کے ساتھ نین پوری کیجئے سات گھنٹہ آٹھ گھنٹہ نین مکمل کیجئے کوئی ضرورت نہیں یہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ سونے کے لیے آپ جو ہے فیزیکلی فٹ نہیں رہ پائیں گے اور جو انسان فیزیکلی فٹ نہیں ہوتا ہے وہ منٹلی بھی ہیلڈی نہیں ہو سکتا ہے فرمایا گیا کہ صحت من جسم ہی میں صحت من دماغ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھی صحت مند رکھئے تاکہ آپ کا مائنڈ زیادہ سے زیادہ باتوں کو کیپچر کر سکیں گزائیت پر توجہ دیجئے نین پر توجہ دیجئے شورٹ واک پر نکل جائے فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد صبح صویرے نکل جائے عصر کے بعد نکل جائے عصر کے بعد عموماً یہی لوگوں کا معامل بھی ہوتا ہے عشاء کے بعد نکل جائے امی کے ساتھ بیٹھئے ابو کے ساتھ بیٹھئے دادی کے ساتھ بیٹھئے شورٹ بریک لیجئے میڈی ٹیٹ کیجئے یوگہ وگر آپ کر سکتے جم جا سکتے میں تو چاہوں گا کہ آپ فرائض نماز کے ساتھ کچھ نمازیں حاجت آپ پڑھ لیجئے نفل نماز پڑھ لیجئے کچھ دعا مانگ لیجئے کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر لیجئے کچھ دروش شریف پڑھ لیجئے یعنی جو بھی کام جو آپ کو آپ کے دل کو مطمئن کر دے اور دل کو مطمئن کرنے والی چیز کے قرآن مقدس میں فرمائے گیا بے شک دلوں کا چین و قرار اللہ کے ذکر میں ہے تو آپ اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کرتے رہیے تاکہ آپ بہتر طریقے سے کام مائن کے ساتھ اگزام کے اوپر فوکس کر سکے تو ریلیکس رہیے تو بہت بہت شکریہ امید کرتا ہو کہ جو کچھ بھی اسٹرٹیجی ہم نے آپ کو بتائی ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ سے گزارش ہے نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے